پنڈز اور پورسز کی ادم فراہمی سے چودہ مئی کو پنجاب الیکشن ناممکن ہوتا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ریپورٹ میں کہا پنجاب انتخابات کے لیے سٹیٹ بینک نے اکیس ارب روپے منتقل نہیں کیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے رقم کے آدائیگی کی آج آخری تاریخ تھی بروقت چھپائی نہ ہوئی تو ذمہ دار نہیں تصویروں والی انتخاب بھی فیرستوں کی چھپائی پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے وزارت خزانہ نے بھی ریپورٹ جمع کرا دی وفاقی کابینہ کے فیصلے اور پارلیمان کو معاملہ وجوانے اور سٹیٹ بینک کو فراہم کردہ معابنت کی تفصیلات شامل فنڈز منتقلی پر قانونی پہلووں کو بھی اوجاگر کیا گیا سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن سے متعلق اس میں سٹیٹ بینک کو 21 عرب روپے براہرہ سیلیکشن کمیشن کو جاری کرنے کا حکم دیا تھا اتحادی جماعتوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے پر اتفاق نہ ہو سکا بلاول بھٹو کی مذاکرات کے دروازے بند کرنے کی مخالفت جی ایو آئی اور شاہ زین بکٹی سمیت دیگر جماعتوں نے عمران خان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا وزیراعظم اتحادی جماعتوں کو مذاکرات پر عمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اجلاس بے نتیجہ ختم سپریم کورٹ کا فیصلہ نامان کر حکمران غلط روایت ڈال رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں توہین عدالت پر پہلے سید یوسف رضا گلانی نے نا اہلی بھگتی اب شہباز شریف بھی بھگتیں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سابق وزراء آلہ کے جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں خاجہ تارک رحیم اور فواہ چوہدری پیروی کریں گے ایک قانون ابھی تک حتمی شکل میں آیا ہی نہیں اور عدالت نے فیصلہ بھی سنا دیا وزیراعظم کا اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب کہا دنیا میں اس طرح کی مثال کہیں نہیں ملتی پارلیمنٹ اور عدالت کے درمیان جو معاملات کئی ہفتوں سے چل رہے ہیں اس پر دنیا حیران اور پریشان ہے پاکستان بار کاؤنسل نے اس فیصلے کے خلاف ہرتال کی ہماری محبت میں نہیں بلکہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہرتال کی آئی میر سے محایدہ جلد ہو جائے گا پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام قوتیں مل کر کوشش کر رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کو حراسان آ کرنے کا حکم عمران خان کی درخواست پر سما چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی کہ اس کی جلسامات کی درخواست مسترد قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے کبھی قانون سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان کہا جو الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ انتشار کیوں چاہیں مجھے تو اب کنفرم ہو گیا ہے کہ انہوں نے لازمی عید کے دنوں میں میرے گھر پر حملہ کرنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی سخت سیکیورٹی میں آدالت میں پیش وزیراعظم ازاد کشمیر کے انتخاب میں تاخیر پر ہائی کورٹ پر پٹیشن تائر قائد اے اوان کے فوری انتخاب کے لیے احکمات جاری کرنے کی استعداد نئے قائد اے اوان کے لیے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجداس پانچ وے روز بھی تاخیر کا شکار ممبران اسمبلی حاضری لگا کر واپس روانہ حکومتی ممبران پس منظر سے مکمل غائب پورورڈ بلوک کے باعث پی ٹی آئی کو قائد اے اوان کا نام فائنل کرنے میں مشکلات تنویر الیاس کی چودری یاسین سے ملاقات قائد اے اوان نمزدگی پر حمایت کی اقین دہانی پی پی اور پی جی آئی کو ساتھ ملا کر حکومت برانے کی پیشکش ذرائع کی مطابق چودری یاسین کو متحدہ اوپوزیشن سمیت دس سے زائد ممبران اسمبلی کی حمایت حاصل ترخم بورڈر پر پہاڑی تودہ گرنے سے تین افراد جہاں بہت تودے تلے دبے بارہ افراد کو زندہ نکال لیا گیا راستہ بحال کر دیا گیا اپر سوات میں موسطدھار بارش نے تباہی مچا دی بہرین رابطہ پل سیلاوی ریلے میں بہ گیا ناران اور اپر کاغان میں اپریل میں لگاتار برباری برفانی تودہ گرنے سے ناران آرزی طور پربند سیاہوں کا داخلہ روک دیا گیا سردی کی شدت میں اضافے سے نظام زندگی مفلوج ملک کے دیگر حصوں میں بارشیں سندھ اور پنجاب کے کئی شہروں میں مٹی کا توفان تیز بارش کئی درخت بجلی کے پول اکھڑ گئے کئی گھروں کی چھتیں بھی اکھڑ گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کی دہشتگردی کے آٹھ مقدمات میں حاضری سے سستہ کی درخواست منظور کر لی اب بری زمانت میں تین مائی تک توسی تین مائی کو پیش نہ ہوئے تو بری زمانت منسوخ کر دی جائے گی آپ کو پہلے ہی غیر معمولی ریلیف دے رہے ہیں حتمی ریلیف انصداد دہشتگردی کے عدالت سے ملے گا چیف جسٹس کے ریمارکس خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت پچیس مائی تک ملتوی بیس ہزار زمانتی مچر کے جمع کروانے کی ہدایت امران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت سولہ مائی تک ملتوی امران خان توہین کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے پاکستان بار کاؤنسل میں بھی اختلافات کھل کر سامنے آگئے ایک گروپ نے گزشتہ روز مشترکہ اعلامیہ مصرد کر دیا آوید زبیری، حفیظ الرحمن، چودری، شفقت محمود، چوہان اور دیگر پر مشتمل گروپ کی پاکستان بار کاؤنسل کے مشترکہ اعلامیہ کی شدید مضمت کہا مشترکہ اعلامیہ بدنیتی پر مبنی مصدق عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانا ہے پاکستان بار کاؤنسل عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور عدلیہ کی آزادی اور قانون کی عملداری کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے حکومت نے تین ارب ڈالر کی مزید فنانسنگ کا پلان آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دیا آدمی بینک، ایشیا ای انفرسٹرکچر بینک سمیت کمرشل بینکوں سے فنڈز اور رائز ٹو پروگرام کے تحت پینتالیس کروڑ ڈالر کی فنڈنگ ملنے کا امکان جنیوہ ڈونرز کانفرنس سے متوقع فنڈز کے پلان سے بھی آگاہ کر دیا گیا سٹاف لیول معایدے کے بعد فنانسنگ کا انتظام آسان ہو جائے گا حضارت خزارہ کو آئی ایم ایف سے جواب کا انتظار آشاریا سفر 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 چھے فیصد بجلی کے قیمت میں حیران کن کمی، حکومت کی بجلی سارفین پر کم مال مہربانی، قیمت میں ایک پیسے سے بھی کم کی کمی، نوٹفیکیشن جاری، فیسے کا اطلاق صرف اپریل کے بلوں پر ہوگا حکومت سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف مہم بند کرے فواد چودری کا ٹویٹ پہ مطالبہ کہا جن ججز صاحبان کو جونئر کہا جا رہا ہے وہ پاکستان کے چند سب سے بڑے جج ہیں ان کا علم، تجربہ اور ہائی کورٹ میں ان کا رویہ اور کام ان کے میرٹ کی گواہی ہے ججز صاحبان کے خلاف مہم کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ووٹ کا حق چھیننے والی پارلیمان کا ہر میمبر عوام کا مجرم ہے حکومتی وپلا کی یوم سحہ منانے کی اپیل بری طرح ناکام ہو گئی عدلیہ اپنی آئینی اور قانونی ذبہ داری اسی ہفتے پوری کرے گی شیخ رشید کا ٹویٹ کہا ساری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے پیسے دینے ہوں گے الیکشن بھی ہوں گے اور انتظامات بھی ہوں گے جو اس روپیم کورٹ کا فیستہ نہیں مانے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا وزیر داخلہ اور وزیر قانون عدلیہ کو دھمکی دے رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کا آڈٹ کرانے کے لیے اجلاس بلالیا سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو اجلاس میں بلانے کا فیصلہ چیئرمن کمیٹی نے کہا سپریم کورٹ دس سال سے آڈٹ نہیں کروا رہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو بھی بلائیں کہ وہ کیوں آڈٹ نہیں کروا رہے ملتان میں شہریوں نے ڈاکو سمجھ کر دو افراد کو مار مار کر لہو لہان کر دیا شناخت پر دون افراد پولیس اہلکار نکلے ایس اچو نے آ کر جان بچائی پولیس کے مطابق واقعہ غلط پہمی کا نتیجہ دونوں اہلکار کینٹ تھانا میں تائنات ہیں جنگری بلی ایک بار پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل دفاتر میں توڑ پھوڑ عملہ پریشان پولیس اہلکاروں نے پکڑ کر محکمہ وائل لائف اسلامباد کے حوالے کر دیا وائل لائف نے جنگل میں چھوڑ دیا